اسلام علیکم میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف ویہاڑی ریپورٹ محمد شب مہنزیر امیر جماعت اسلامی صاحب کا سینیٹر سراج الحق کا مہنگائی کی اقلاف فلسطین بہن بھائیوں اور کشمیر سے ذہر ایک جہتر انتخابات کے حوالے سے جلسے عام سے خطاب جلسے میں ہزاروں کارکنوں کے شرکت حاکی گراؤن انقلاب انقلاب کے ناروں سے کون چٹھا جماعت اسلامی صاف اور شفاف الیکشن چاہتی ہے الیکشن کے مشہ انتخابات کا شیڈیول جاری کرے انتخابات استحقام کا راستہ ہیں اس موقع پر امیر جماعت اسلامی پنجاب جنوبی راو زفر امیر جلہ ویہاری چودری تاریخ علی وقا سنجرہ اور دیور مقام قیادت بھی موجود تھی مزید جانتے ہیں شمال نظیر سے جی بالکل امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ چاند خاندان اور افراد ملک کے مسائل کا حال نہیں قوم کے سامنے اپنے آپ کو مسیح پیش کرنے والے بار بار ازمائے گئے حکمرانی حالات کے ذمہ دار ہے جنہوں نے ملک کی بجائے خواہشات کو سومنات کو مضبوط کیا جس سے سیاست و جمہوریت دونوں کا نقصان ہوا فرسودہ نظام کی سرجری کی ضرورت ہے ویہاری میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں نے کہا کہ اتصاب کے ادارے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو اسے کلین چٹ مل جاتی ہے محروم ہونے کی صورت میں کرپشن کی فائل بن جاتی ہے ادارے بے لاغ ہو کر اتصاب کریں تو کئی نام نہاد لیڈران پکڑے جائیں جن پارٹکوں کو موقع ملا انہوں نے انصاف کی حکمرانی قائم نہیں کی اداروں کو کمزور کیا گیا امیر جماعت اسلامی پنجاب جنوبی روزفر امیر زلہ ویہاری چودہ تارک علی وقاص ہنجرہ دیگر مقامی قیادت بھی اس موقع پر مجود تھی سراجل حق نے مزید کہا کہ صاحب کا حکومتوں نے کرزوں سے معاشیت چلائی حکمران کرزیں لے کر خود ہڑپ کر گئے عوام پر ٹیکس لا دیے گئے ہر شخص کو آئی ایم ایف کی ہتھ گڑی پنا دی گئی حکمران شرافیہ خود ٹیکس نہیں دیتی ان کے پروٹوکول اور مرات میں کوئی کمی نہیں آئی نتیجہ ملک میں مہنگائی کا توفان آیا بے روزگاری بڑی نوجوان مایوس ہو کر ملک سے بھاگ رہے ہیں ہر شخص پریشان ہے بجلی گیس پٹرول کی قیمتیں آسمانوں پر ہیں لوگوں کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے وہ بچوں کی تعلیم نہیں دلوا سکتے بزرگ والدین کا علاج نہیں کروا سکتے اسی فیصد عبادی پینے کے ساپ پانی سے محروم ہے تین کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں انہوں نے کہا کہ فرسودہ نظام اور اس کے وفاداروں سے جان چھڑوانا ہوگی ملک فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ مضبوطی سے اسی صورت لڑ سکتا ہے جب اسے ندر اور اماندر قیادت نصیب ہوگی یہ قیادت جماعت اسلامی کی صورت میں مجود ہے قوم بہتری امن ترقی اور اسلامی فلاحی پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرے ان کے پاس ووڈ کی صورت میں سب سے بڑی طاقت ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی صاف اور شفاف الیکشن چاہتی ہے الیکشن کمیشن انتخابات کا شاڈول جاری کرے انتخابات ہی استقام کا راستہ ہے امیر جماعت نے کہا کہ حکمران پارٹیوں نے جنوبی پجاب سے وعدے کیے مگر ایک بھی پورا نہیں کیا یہاں کے چند جگیردار اور وڈیرے ووٹ لے کر غیب ہو جاتے ہیں علاقے میں انفرسٹریکچر تباہ سڑکوں کا برا حال کسان بے حال جماعت اسلامی اقتدار میں آ کر ترقی کا روخ جنوبی پجاب کی طرح موڑے گی سراج الحاک نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ پوری امت کا ہے اسلامی ممالک کے حکمرانوں اور خصوصی طور پر عربوں نے اہل فلسطین کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے باقی عرب ممالک کو بھی گریٹر سے ہونی ریاست نگل لے گئی ہے اسرائیل ایک جراء اور نجاز ریاست ہے اس کے توصیح پسندانہ زہم کو روک رہا ہوگا اسلامی ممالک صرف لفظی بیان بازی سے کام لیتے رہے تو فلسطینیوں کا قتل آمد جاری رہے گا امریکہ اور مغرب کھول کر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اسلامی ممالک بھی دلے رانہ موقع اپنائیں اور اوائی سی کا سربراہی اجاز ابلائی جائے انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ فلسطین فان میں بڑھ چڑھ اتیاد دے ان کی مدد غزہ تک منچائی جائے گی منڈی بہاودین میں پاکستان ٹیبی اتحاد کانسل کے سالانتخابات کے سلسلے میں تقریب کا نکات کی اگر مقررین نے خطاب کے دوران شوویٹیب میں جدید طریقہ ہائی علاج کے احمد پر روشنی ڈالی خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاودین سے ہمائی بیرو چیف محمد زہیر خان کے مطابق پاکستان ٹیبی اتحاد کانسل منڈی بہاودین کے سالانتخابات برائے سال دوہزہ تیس چوبیس کے سلسلے میں تقریب مقامی میری جھال میں منقید ہوئی جس میں زیرہ بھرزت شعبہ تیب سے وابستہ افراد کی کسی تعداد نے شرکت کی جبکہ تیبیہ کالوجیوں کے اس آزہ سمید سرگودہ، گجرہوالہ، فریصد آباد، گجرات اور دیگر شہروں سے تعلق اکھنے والے اتباع اور نیشنل کانسل فورٹیب کے ممبران بھی شریک ہوئے تقریب میں سابق سبائی وزیر حمیدہ وحید الدین، سابق وفاقی وزیر ممتاز حمید تارہ نے بطور مہمنا نے خصوصی شرکت کی شرکت سے کتاب کے دوران مہارین نے شبہ تیب کو جدی تقاضی سے ہم آہنگ کرنے کے لئے خصوص اقدامات پر زور دیا وقی طریقہ ہائی علاج، فسد، حجامہ اور جنگ تھرپی کے فوائد تیز ترین شفایابی پر تفصیلی روشنی ڈالی اور نوجوان اتباع کی شبہ تیب کی ترویج و ترقی کے لئے لگرہ محنت کو سراحہ اپنے خطاب کے دوران سابق وزیر ممتاز حمید تارہ اور حمیدہ وحید الدین نے کہا کہ صحت مند معاشر کی قیام کے لئے شبہ تیب سے عبستہ افراد کی کابشے قابلے سے تائش ہیں صحت مند پاکستانی ترقی آفتہ پاکستان کی زمانہ تھے انہوں نے حکومتی ایوانوں میں شبہ تیب کی بہتری کے لئے ہر ممکن اقدام کرنے کا عظم ظاہر کیا اور نو منطقہ جداران کو مبارک بات بھی دی ہماری نمائندے زیگم عباس کی ریپورٹ کے مطابق احمد پور سیال در نجف تحصیل احمد پور سیال سے کافلہ ڈسٹرک کارڈینیٹر مسلم لگنون امیر عباس خان سیال رانہ جہمزیب علی خان سابق چیئرمن رانہ توکیر رزا علی خان سابق چیئرمن یورین کانسل حویلی جیوین دیگر ساتھوی کے ہمراہ سیٹروں گاڑے پر مشتمل کافلہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے پرتپاک استقبال کے لہور روانہ ورکروں کا جوش و خروش دیدنی تھا تفسیلات کے مطابق پور پاکستان کی طرح در نجف احمد پور سیال سے بھی ایک بڑا کافلہ ڈسٹرک کارڈینیٹر مسلم لگنون چھنگ امیر عباس خان سیال کی قیادت میں اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کے پر جوش استقبال کے لہور روانہ ہوا ورکر اس کا جوش و جذبہ دیدنی تھا نوجوان اور بزرگوں کی برتداد کافلے میں شامل اور اپنے قائد ایک جھلک دیکھنے کے لئے بیتاب تھی امیر عباس خان سیال نے از ایک امباس صدر نیشنل پریس طرف سے گفتو کرتے ہیں بتایا میاں محمد نواز شریف ملک پاکستان کو ترقی کی رہا پر گامزن کریں گے اور ایک بار پھر ہمارا ملک ایک عظیم مملکت اور خوشحال پاکستان بند کر اُبھرے گا اور عوام کو سکھ کا سانس ملے گا مانسر ایبراہمہ سیٹی ریپورٹر شیئر ہزارہ ملک محمد صابر ایوان صاحب کو پاکستان سنی تحریک کے صباعی صادر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں مفتنائے درہمان ہزاروے دیگر کا مشترکہ بیان تفصیلات کے مطابق پاکستان سنی تحریک ہزارہ ڈیویجن علمہ بورٹ کے چیئرمن مفتنائے درہمان ہزاروی مولانا اشرف رزا قادری مفتی حبیب المالک مولانا حافظ عبدالقدیر نقشبندی صاحب زادہ نصیر شاہ سید منور شاہ حافظ نوبت مولانا حبیب اللہ حسینی عبید رزا قادری مولانا شعیب رزوی حافظ شفاقت ایوان حافظ ملک زلفکار دانیال منصور مولانا کاری سردار حیدر اور دیگر مذہبی سیاسی شخصیات مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم شیئر ہزارہ ملک محمد صابر ایوان کو پاکستان سنی تحریک کے صباعی صدر منتقب ہونے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں الماء کرام اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہم ملک صابر ایوان کو مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ملک محمد صابر ایوان کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ پہلے سے زیادہ تنظیم یا مستقی خدمات سر انجام دیں الماء کہنا تھا کہ اللہ کریم ملک صاحب کو مزید عروج و ترقیہ عطا فرمائے آمین حق نواز بیرو چیف مان سرہ شنکیاری قرائے میں کمی کروانے اور عوام کو علیف فرہم کرنے کے لئے ڈی پیو مان سرہ زہور بابر آفریدر ایس پی ٹرافک مان سرہ جہانگیر خان کے ہدایات پر انچارج ٹرافک مان سرہ یاسر خان کا لاری اڈا میں مختلف سٹینڈز کا دورہ سواریوں سے قرائے کے متعلق دریافت کے زائد قرائے وصول کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف موقع پر کاروائی کر کے سٹینڈ ٹھیک داران تو قرائے میں کمی کے حوالے سے ہدایت کی اور قرائے نامہ آویسہ کرنے کی بھی ہدایت کی علاوہ زین چارج ٹرافک مان سرہ نے مختلف روٹس کا بھی دورہ کی اور سوارے کو زائد قرائے نہ صرف واپس قرائے بلکہ ڈرائیورز کو چلان بھی کیا گیا موسیقی موسیقی